بسم اللہ حضر اکمان ورحیم السلام علیکم آج ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرس کی عمران خان کو وہ پریس کانفرس لائیو دکھائی گئے عمران خان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوری پریس کانفرس ان کو دکھائی گئی جو صورتحال ہوئی جہاں سے مین پوائنٹس تھے وہاں سے انہوں نے پریس کانفرس دیکھی اور اس پریس کانفرس آپ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ وہ ساری پریس کانفرس کہیں نہ کہیں عمران خان کے خلاف تھی یا ای آر وائی کے خلاف تھی اور اس صورتحال میں پورے پوائنٹس کلیر گئے لیکن اس پورے معاملے کے اندر صافیوں نے بہت سارے سوالات نہیں پوچھے عمران خان کو ایڈوائز کیا گیا ان کے اردگی لوگوں نے کہ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے یعنی اس پریس کانفرس کا جواب دینا چاہیے جو الزامات آپ پر لگے ہیں خاص کر جب ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ اگر جنرل باجوہ غدار ہیں تو عمران خان پھر یہ بتائیں کہ وہ رات کو اندھیروں میں چھپ چھپ کر ان سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں اگر وہ میر جعفر ہے میر صادق ہے تو آپ اگر ان کو غدار سمجھتے ہیں آپ ان کو وطن فروش سمجھتے ہیں تو پھر آپ چھپ چھپ کر ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں ان کو کیوں کہا آپ نے کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا آپ تاہیات رہیں آپ تاہیات آرمی چیف رہیں اب اس پورے کھیل کے اندر عمران خان کو کہا گیا کہ آپ جواب دیں انہوں نے کہا نہیں میں جواب نہیں دوں گا کسی صورت میں لانگ مارچ کروں گا اب میرا جواب ایک ہی دفعہ ہوگا اب دیکھیں اس معاملے کو آپ سمجھئے کہ عمران خان کا یہ کیا مطلب ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اب اس پریس کانفرس کا جواب دینا شروع کر دی ہے یعنی عمران خان نے اصل میں کیوں نہیں کہا دیکھیں دو چیزیں ہیں عمران خان کو ایک ان کے جو قریبی ہیں جو ان کی لائرز کی ٹیم ہوتی ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اکسانے کے لیے کوئی ایسا سین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پوری صورتحال میں مشتعل ہو جائیں یا آپ آ کر ریاکشن کے طور پر کوئی پریس کانفرس کو جواب دیں کیونکہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ آپ کے خلاف اداروں کے خلاف توہین کرنے یا کچھ کرنے مقدمہ درج ہو جائے آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا اب لانگ مارچ پر فوکس کریں اب اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان نے بڑا رائٹ سٹپ لیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو کہا گیا انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ میں جواب دوں گا دیکھیں عمران خان جب جائیں گے وہ ساتھ ساتھ جلسے کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا میں بڑا پورا من طریقے سے پہنچ گئے اسلام آباد عمران خان کے بارے میں ایک بات سمجھ رہے پنجاب سے اور خبر پکتون خواہ سے لاکھوں لوگ پہنچ گئے اسلام آباد عمران خان جتنا مرضی کہتا رہے میں پورا من جا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں انہوں نے یہاں سے پورا من جانا ہے اب دیکھیں پنجاب میں ان کی حکومت ہے وہ آرام سے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں آپ بتائیے پندرہ بیس لاکھ لوگ آ جاتے ہیں تاجر آ جاتے ہیں انڈسٹری کے جو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنے مزدوروں کو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کی انڈسٹری نہیں چلی وہ چاہتے ہیں عمران خان آئے ہمیں کوئی اچھا پیکج ملے گا وہ بڑے ہوف فول تھے انہوں نے بڑا پیسہ بھی کمایا وہ سمجھ سے ہے کہ ملک کی ترقی میں کردار ادا ہو اب اس صورتحال میں عمران خان کو فینیشلی بھی سپورٹ کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بزنس چل رہا تھا انڈسٹری چل رہی تھی روزگال مل رہا تھا پاکستان کی جو ایکسپورٹ وہ بڑی تھی تو وہ ہر تیرے سے سپورٹ کریں گے آپ لاکھوں لوگوں کو لے جائیں تو پھر اس کے بعد بتائیں اسلام آباد میں کیا ہوگا اب اس کا کسی کے بعد کوئی جواب نہیں کیونکہ سیکیورٹی تو آپ سارا ٹائم دے نہیں کر سکتے تو عمران خان کا تو آپ معاملہ جانتے ہیں وہ تو 126 انگرہ دھرنا کیا بیٹھے تھے اب یہاں پر خدا نہ اصلا کوئی معاملہ ہوتا وہ تو آپ جانتے ہیں فوج کو ایسی طلب کر لیا گیا آرٹیکل 245 کے تحت اب آتے ہیں کہ جو پی ٹی ای والوں نے جواب دینا شروع کیا ہے اصد عمر نے آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے ڈی جی آئی ای سائی کے جو بیان کو جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ یاد رکھئے بند قبروں کی باتیں اگر باہر آنا شروع ہو گئیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو باہر آئیں گی جو کسی کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے عمران خان نے جلل باجو آرمی چیف سے کہا کہ اگر ایک ایکسٹینشن کے لیے ریجیم جنز کر کے ملک کو انتشار کیا جا رہا ہے تو وہ تو ہم بھی دے سکتے ہیں اب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایکسٹینشن کے لیے ملکوں کو ریجیم چینج کیا جا رہا ہے یعنی اسی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے تو عمران خان نے کہا اگر اسی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ تو ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں تو ریجیم چینج کرنے کا کیا فائدہ یعنی حسد عمر نے وہ بات کہہ دی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بعد اسد عمر نے کہا ہے کہ آئین میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک توفید دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بات کی ہے کہ بیس سال تک فلانے تک یہ تو بات بنتی نہیں ہے یعنی ہم تو بالکل ریجیٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد اماجن کریں کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جب ادارے کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو انہیں پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اگر حکومت موجود ہے تو وہ آ کر کریں آپ کا ادارہ تو حکومت کا انڈر کام کرتا ہے تو آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ آپ آ کر پریس کانفرنس کریں دیکھیں عام روٹین میں شاہ محمود قریشی کی لینگویچ اور جواب یہ نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد شیری مزاری نے کام یہ کیا کہ عرش شریف کے اہم میسیجز انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ دیکھیں وہ کیا رہے دھمکی اب انٹرنیشنل ہیومن ریٹس والوں نے بھی عرش شریف کا ڈی ایم میسیج جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے آئی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ کوئی بھی خطرہ نہیں تھا عرش شریف کو لیکن اس پورے کھیل کے اندر شیری مزاری نے میسیج کیے اور یہ دیکھیں ذرا ہیومن ریٹس جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن انہوں نے بھی کہا انہوں کے عرش شریف نے ہمیں کہا کہ آثورٹی کی جانب سے ان کی جان کو خطرہ ہے تو اصل میں اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا فواج ادری نے کہا ہے کہ اگر کوئی رانہ سناؤلہ یا فلانہ پریس کانفرنس کر رہے تو ہم جواب دیتے ہیں اب ہم اپنے اداروں کی پریس کانفرنس کا کیا جواب دیں ان کو گرنین ہی چاہی تھی یعنی اب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ عمران کھا نے انکار کر دیا ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا بل لانگ مارچ کروں گا میں نے ایسا کوئی لوز بال پھینک رہی نہیں ہے جس پر چھکا لگ جائے انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح تیار مجھے پتہ یہ کر کیا رہے ہیں میں نے آرام سے کھیلنا ہے اور میں اس کا جواب اب وہاں پر جا کر دوں گا کیونکہ آزم سواتی نے کرنی ہے پریس کانفرنس وہ جو پریس کانفرنس کریں گے وہ بڑی خطرناک ہوگی وہ اتنی خطرناک ہوگی شاید پاکستان کا کوئی میڈیا چینل اس کو دکھا نہ سکے تو اس صورتحال میں عمران خان نے اپنے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جا کر کریں جو کرنا ہے میں فائنل جاؤں گا آج عرشد شریف کے غائبانہ نماز جنازہ کو ادا کرتے ہوئے عمران خان بہت زیادہ دکھی تھے تکلیف میں تھے غم میں تھے اور جب عرشد شریف کو لہد میں اتارا جا رہا تھا اور جو وہاں پر نھرے لگا رہے تھے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں لوگوں کو اتنا غمگین کبھی نہیں دیکھا جو اب غم ان کو دیکھنا پڑا یعنی اتنا غم اتنا غم کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ ایر ہمارا بھائی چلا گیا جب اس کے بچوں کو وہ دیکھتے تھے کہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا عرشد شریف ایسے انسان تھے اب حقیقہ ٹی وی نے ایک پہلے خبر بھی بریک کی کہ بہت سارے ایسے میڈیا کے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے یعنی جن کے بچے یتین تھے جن کی بیوائیں تھی عرشد شریف نے ان کا مہینہ لگایا ہوا تھا ان کو پیسے دیتے تھے ان کی کفالت کرتے تھے آپ کبھی گوھر کیجئے عرشد شریف کو آپ نے مہنگی گاڑی میں گھومتے نہیں دیکھا کوئی مہنگے ہوتلوں میں نہیں وہ اپنی تصاویر بھی نہیں لگاتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے سمپل بس ٹویٹس یہ وہ اصل میں انہوں نے اپنی جو لائف جو ان کی میسز ہیں جو اہلیاں ان کی ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی کوئی چیز منظر آم پر نہیں رکھی ان کی پہلی وائف کے ساتھ بھی تو ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ میری جو پرائیوٹ لائف ہے وہ بڑی لیمٹیڈ ہوگی اور پریویسی کا انہوں نے کہا کہ خیال میں ہمیشہ سے رکھوں گا ایون ایماجن کر لیں لوگوں نے آ کر انہوں کو کہا انٹرویوز کرنا چاہتے انہوں نے کہا دیکھئے جی میں انٹرویو نہیں دیتا نہ فیملی کے ساتھ مجھے شہرت کا شوق ہی نہیں ہے جن کے گھر میں شہادتیں ہو جنازیں اٹھے ہو پاکستان کے پرچم میں لپٹے ہوئے آج کیا ہوئیرش شریف کو جب رخصت کیا گیا تو الحمدللہ ان کی قبر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا تھا تو جو گداری کے لیبل لگا رہے تھے وہ گداری کے لیبل تو ہڑے گئے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو رخصت کیا شہادت کا اس کا درجہ تھا ایسی شہادت کا درجہ جو بڑے آئی لیبل کی بہت ہی آئی لیبل کی چیز ہوتی ہے اعلیٰ درجہ کی شہادت اور پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر وہ عالم برزق میں چلا جائے اب اس کے بعد ہم سب کی ملاقات عرشہ شریف سے اب قیامت کے دن ہی ہوگی بس اللہ سے دعا آئے کہ اللہ اس کے جنت میں بڑا ہی آلی مقام اتاق کرے اور وہ اس دنیا سے نکل گیا یہ غم کی دنیا تھی اور اس کے بعد جو جس جہاں میں گیا ہے وہ بڑا پرامت جہاں ہوگا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں